موسیقی لوگوں کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بالوں کی قبل از وقت سفیدی یعنی بالوں کا گریہ یا ہیر ہو جانا اس کے متعلق ہے اور ہم اس کے فردر فردر مختلف جو ہے اس کے وچوات کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بال جو ہیں ان کی جو رنگت ہے وہ کیسے برقرار رہتی ہے تو ہمارے جو بالوں کی جڑے ہوتی ہیں ان میں ایک سیلز پائے جاتے ہیں فولیکلز کے اندر جن کو کہ میلینو سائٹس کہا جاتا ہے یہ میلینو سائٹس ایک خاص قسم کا ٹونک بناتے ہیں جو کہ ہمارے بالوں کو جو ہے وہ ان کی رنگت کو برقرار رکھتا ہے جس کو کہ میلینن کہا جاتا ہے جب یہ میلینن بننا کم ہو جاتا ہے تو ہمارے بال جو ہیں وہ گریہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جن کو میں فردر فردر ڈسکس کروں گا سب سے پہلے نمبر پر اگر بات کریں تو جو اس طور کی سب سے بڑی وجہ جو سمجھ آتی ہے اور جو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے ڈپریشن اور سٹریس جو لوگ بہت زیادہ ڈپریشن اور سٹریس میں مبتلاہ رہتے ہیں تو ان کے ہارمونز لازمی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے لازمی طور پر جو ہے میلینو سائٹس بھی ہمارے ڈسٹرب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو بالوں کی رنگت ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ جن کی ہم اسٹری لیتے ہیں جن کو ڈپریشن اور سٹریس ہوتا ہے تو ان میں اکثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بالوں میں بھی سفیدی وقت سے پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے دوسری نمبر پر جو ہے وہ فلیوڈ لاس ہے جو ہمارے وائٹل فلیوڈز ہیں ان کی کمی جو ہے وہ بھی بالوں کی کبھل از وقت سفیدی کا باعث بنتی ہے اس میں بہت ساری وجہات ہو سکتی ہیں بعض لوگوں کا جو ہے بلڈ لاس ہو جاتا ہے وہ کیر نہیں کرتے ہیں اور پراپر ڈائیٹ نہیں لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان میں کئی قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن میں بالوں کی سفیدی بھی ہے اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ ڈائیٹ کانشیس ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈائیٹنگ کرتے ہیں بہت جو ہے وہ انرجیٹک خوراک نہیں لیتے ہیں صحیح پراپر ڈائیٹ رولی فوڈ نہیں لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم میں کئی طرح کے ویٹیمنٹس کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بعض لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کرانک بیماریوں میں وہ مبتلا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں مثال کے طرح پر اگر کوئی ٹائی فوڈ مرس کا شکار رہا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جائے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نزلہ زکام میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو بلغم کی جو ہے وہ شکایت بہت زیادہ رہتی ہے تو ایسے لوگوں میں بھی جو ہے وہ قبل از وقت بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کی تو کیا ہومی پیتی میں اس کا علاج ہے کہ قبل از وقت بالوں کی سفیدی کو روکا جا سکے اور جو نئے اگنے والے بال ہیں وہ دوبارہ سے بلہک ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا جواب ہاں میں ہے اگر پروپر دوائی کا استعمال کیا جائے ایک لمبے عرصے تک تو اچھے ریزرٹ ملتے ہیں ہمیں بھی اچھے ریزرٹ ملتے ہیں ہم نے کئی مریضوں کو دوائی استعمال کروائی ہیں ان کے بال گرنا بھی رک جاتے ہیں بالوں کی خوشکی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بالوں کی جو رنگت ہے وہ بھی نکھر جاتی ہے اور اگر بال سفید ہو رہے ہیں تو وہ سفید ہونا رک جاتے ہیں اور نئے اگنے والے بال جو ہے وہ دوبارہ سے کالے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے میں آپ کو جو دوائی بتانے جا رہا ہوں وہ آپ اپنے کاغس پینسل پر لکھ لیں اس کے علاوہ دوائی بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کسی اچھے ہومیوپیت سے مشورہ کر کے دوائیوں کا استعمال کیا کریں یہ دوائیاں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جرنل نالج کی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں اس چیز کی گیرنٹی نہیں دوں گا کہ ہر مریض کو اس سے فائدہ ہوگا ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ کئی مریضوں کو اس دوائیوں سے فائدہ ہوگا کیونکہ ہومیوپیتی میں جو دوائیاں استعمال کروائی جاتی ہیں وہ ان کو علامات کے مطابق دیا جاتا ہے ہر مریض کی ہسٹری لی جاتی ہے اور ہسٹری لینے کے بعد اس کی دوائی سیلیکٹ کی جاتی ہے تو اب آتے ہیں علاج کی طرف تو جو علاج جرنل علاج اس کا جو بالوں کی فیدی کے لیے بالوں کی گرنے کے لیے بالوں کی خوشی کے لیے آپ نے کرنا ہے وہ آپ لکھ لیں میں آپ کو دوائیاں بتانے جا رہا ہوں یہ دوائیاں آپ نے جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے ساری دوائیاں استعمال کرنی ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے نمبر پر جو دوائی آئے گی وہ لائکو پوڈیم ہے تھرٹی میں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے دوسرے نمبر پر جو دوائی ہے وہ ایسیڈ فوس ہے وہ بھی آپ نے تھرٹی میں استعمال کرنی ہے اور تیسرے نمبر پر جو دوائی ہے وہ فاس فورس دوا ہے یہ بھی آپ نے 30 طاقت میں استعمال کرنی ہے یہ میں نے آپ کو جس ترتیب سے بتائی ہے اسی ترتیب سے آپ نے صبح دوپیر شام استعمال کرنی ہے صبح کے ٹائم پہ آپ نے لائکو پوڈیوم 30 لینی ہے دوپیر کے ٹائم پہ آپ نے ایسڈ فاس 30 لینی ہے اور شام کے ٹائم پہ آپ نے فاس فورس 30 لینی ہے یہ دوائیاں آپ کو کسی بھی ہمپیتک سٹور سے لیکوڈ کی شکل میں ملیں گی آپ پانچ پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں ایک کونٹ پانی میں ملا کے آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو اگلی دو دوائیں ہیں وہ بھی آپ لکھ لیں یہ بائیو کیمک میں آپ نے یوز کرنی ہے ان کے بھی بہت اچھے ریزلٹ ہیں بالوں کی خشکی کے لیے بالوں کی خردرے پن کے لیے بالوں کی سویدی کے لیے آپ ان کو لازمی ساتھ استعمال کریں یہ دو دوائیاں نیٹرم میور سکس ایکس اور سیلیشیا سکس ایکس ہیں ان دونوں کو آپ نے سکس ایکس میں لینا ہے یہ آپ کو گولیوں کی شکل میں ملیں گی دو دو گولیاں دونوں میں سے آپ نے صبح دوپیر شام چوس لینی ہے اور ان کا استعمال بھی آپ نے ان دوائیوں کے ساتھ کرنا ہے یعنی اگر آپ لائکوپرڈیوم تھرٹی صبح لیں گے تو اس کے ساتھ آپ نیٹرم میور سکس ایکس اور سیلیشیا سکس ایکس دونوں میں سے دو دو گولیاں آپ لیں گے اسی طرح دوپیر کے ٹائم پہ بھی اگر آپ ایسڈ فاس لیں گے تو بھی آپ اس کے ساتھ آپ نیٹرم میور سکس ایکس اور سیلیشیا سکس ایکس لیں گے اور اسی طرح شام کے اوقات میں بھی آپ لیں گے یہ علاج آپ نے کم سے کم جو ہے وہ چھ ماہ تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو پہلے ہی دو سے تین ماہ میں ریزارٹ ملنا شروع ہو جائیں گے بعض لوگ جو ہیں وہ جلدی میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ارام نہیں آرہا حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا ہستہ ہستہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے آپ کے فالیکلز جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو بال سفید ہو چکے ہیں وہ تو ظاہر ہے دوبارہ سے کالے نہیں کیے جا سکتے لیکن بال چوکے بڑھتے رہتے ہیں نیچے سے اکتے رہتے ہیں تو نئے آنے والے جو بال ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح خشکی اور خردرہ پان اور بالوں کی جو بیرونکی ہے وہ بھی ان دوائوں سے بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے تو ان دوائیوں کو آپ جو ہے وہ کم سے کم پانچ سے چھے مہینے تک استعمال کریں اس میں جو ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے دوائیوں کے استعمال کے دوران یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ان دوائیوں کو چھوڑ کے کسی اچھے ہومیپیتک ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں اور مشورہ کرنے کے بعد پھر ان دوائیوں کو آپ استعمال کر لیں یا آپ کو وہ ڈاکٹر آپ کی لحمات کے مطابق ان میں سے کوئی دوا سیلیکٹ کر کے دے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بات پوچھنا چاہے تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ